السلام علیکم ناظرین کا نام گلوبل منیٹر میں خوش آمدید ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو خبر مل ہی چکی ہوگی میڈیا کے ذریعے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور اس میں بتایا کہ جنوبی وزیرستان میں پیٹرولنگ کے دوران پاک فوج کے جوانوں پر فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں کیپٹن محمد صبی عبرار اور سپاہی نوید اختر شہید ہو گئے یہ لوگ معمول کی پیٹرولنگ کر رہے تھے کہ اچانک سے دشتگردوں کے گروپ نے ان پر فائرنگ شروع کر دی جس کے جواب میں انہوں نے ان کا ڈڈکر مقابلہ کیا لیکن یہ دونوں شہید ہو گئے اس کے علاوہ ایک اور خبر جو کہ میڈیا کی زینت نہیں بنی ہے اور جو کہ ابھی تک آپ تک نہیں پہنچی اور ہم آپ کو وہ خبر دینے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت شہباز گل میں انٹیلیجنس بیس آپریشن چل رہا ہے ٹی ٹی پی کے دو مہم لیڈر ستار اور دہود ان کی موجودگی کی اطلاع ملی اس آپریشن میں میجر وکاس نے حصہ لیا ہے اپنے باقی جوانوں کے ساتھ جبکہ یہ لوگ اس مقام پر پہنچے جہاں پر انہیں اطلاع دی گئی کہ یہاں پر وہ دشتگرد موجود ہیں تو جیسے ہی وہ اس مقام پر پہنچے تو ان دشتگردوں نے بڑا خطرناک طریقے سے ان پر حملہ کیا اور بڑا خطرناک اور بھاری اسلہ استعمال کیا گیا دشتگردوں کی جانب سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ان کا کوئی ٹریپ ہے لیکن میجر وکاس نے اس حملے اور خطرناک گولیوں کی بوجار کی پرواہ نہیں کی اور ڈڑ کر اپنے جوانوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ان کے ساتھ جو جوان شریک ہوئے ان میں صوبیتہ شریف سپائی زہیر، سپائی خستہ گل، ہنزلہ اور جابر شامل تھے اس مقابلے میں ایک وقت احسا آیا کہ میجر وکاس کی مشین گن پر گولیوں گولیوں لگنے کی وجہ سے وہ ناکارہ ہوگی اس کے بعد انہوں نے اپنے دست با دست مقابلہ کیا جس میں میجر صاحب کا مقابلہ داؤد کے ساتھ آیا اور داؤد کو انہوں نے دگر سے قتل کر دیا اپنے دگر سے قتل کر دیا جبکہ دوسرا جو ٹی ٹی بی کا لیڈر تھا ستار اس کو پاک آرمی کے جوانوں نے مار دیا بیس گولیوں لگی اس کو صوبے دار شریف اور سپائی زہیر کی زہیر اس وقت زخمی ہے صوبے دار شریف کو ٹانگ پر گولی لگی جبکہ سپائی زہیر کو کھوپڑی کو ٹچ کرتے ہوئے گولی گئی ہے جو کہ معمولی سے زخم ہے جو انشاءاللہ بہت جل ٹھیک ہو جائے گا اس وقت بھی شہباز گرد میں مقابلہ چل رہا ہے ناظرین کچھ ہی دن پہلے انصاف کی عالی ترین عدالتوں نے پشاور ہائی کورٹ نے دو سو دشتگرد اکٹھے ازاد کر دیئے اور سوز کی بات تو یہ ہے کہ فوجی عدالتیں ان کو سزا سناتی ہیں ان کے اوپر مختلف قسم کے کیسز ہوتے ہیں اور یہ لوگ ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں اور ہائی کورٹ ان کو اکٹھے ہی بری کر دیتا ہے بغیر کسی ان کے اوپر چارج لگائے بغیر کوئی سزا دیئے ہمارے ساتھ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے انٹیلیجنس اور مختلف دپارٹمنٹ جو ان دشتگردوں کو بڑی مشکل سے اپنی جان پر کھیل کر پکڑ کر لاتے تھے اور یہ لوگ اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے عدالتوں میں پیش ہوتے اور وہاں انصاف کی عالی ترین مثال قائم ہوتی اور یہ لوگ ان کو بڑے بڑے غداروں کو اور دشتگردوں کو بڑی آسانی سے ازاد کر دیتے پھر جب بھی دشتگرد واپس آتے ہیں ہمیں اس طرح کی کاروائیاں تیز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اس وقت ہونا یہ چاہیے جتے بھی مشکوک افراد ہیں جن پر ماضی میں بھی کوئی ایسے کیسز ہیں غداری کے یہ دشتگردی کے ان سب کو اٹھا کے جیلو میں ڈال دیا جائے کیونکہ انڈیا نے اپنی پروگزی پاکستان میں بہت تیز کر رکھی ہے وہ ان لوگوں سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے ابھی کچھ ہی دن پہلے رینجلز پر تین جگہوں پر ایک ساتھ حملہ ہوا جو کہ اب سندو دیش آرمی کوئی نہیں پیدا ہوئی ہے اس نے جو ہے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور ان کو جو ہے رو فنڈنگ کر رہی ہے یہ سندو دیش پارٹی بھی جو ہے بلی بیلے کی کوئی شاہ ہے انڈیا نے اس وقت سندو دیش پارٹی کو کھڑا کیا ہے سندیوں میں غداری پیدا کرنے کے لیے اور دوسری طرف وزیرستان میں پی ٹی ایم اور دوسرے غداروں کی مدد سے پتھانوں کو بھی اکسا رہے ہیں دوسرے جبکہ بلوچوں کے اندر تو آر لیڈی جو ہے انہوں نے کتنے ہی غدار پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان کو آئے دن اکسا رہے ہوتے ہیں بھائر بھی بیٹھا ہوئے ہیں اور ان کے خلاف بینر اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں مختلف ممالک میں اس کے علاوہ انڈیا نے جو ہے اپنے ملک کے اندر ان کو بقاعدہ ایک شہر آباد کی ہوئے بلوچیوں کا اور ان کے ذریعے جو ہے یہ انٹرنیشنل طور پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر پروپیگنڈا کرواتے ہیں کہ یہ دیکھیں ان پر ظلم ہو رہے ہیں ہم نے پناہ دی ہوئے ہیں یہ لوگ الگ ملک چاہتے ہیں ان کے اوپر جو ہے پاکستان پر ظلم ہوتا ہے پاکستان آرمی ان لوگوں کو قتل کرتی ہے اور اس طرح کے سے ان کے اوپر مختلف پروپیگنڈے کرتے ہیں ان لوگوں نے بقاعدہ جو ہے بلوچیوں کا ایک ریڈیو سٹیشن چلائے ہوئے جس میں وہ لوگ پاکستان مخالف باتیں ہیں مختلف قسم کے جو ہے پروگرامز کرتے ہیں اور اکسارے ہوتے ہیں بلوچوں کو اصل میں ہمارے ملک کو جو غدار ہیں جو ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں وہ ہمارے لئے بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کی عوام کو اس وقت یہ سب چیزیں سمجھنی ہوں گی اور وہ اس طرح کے ٹریف سے بچے ہیں قائد اعظم محمد علی جناہ نے فرمایا تھا کہ ہم کبھی بھی مضبوط قوم نہیں بن سکتے جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے کو سندھی بلوچی پنجابی پتھان کہنے سے باز نہیں آئیں گے ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کو پاکستانی بن کر رہنا ہے ہمیں پاکستان کی خاطر اس طرح کی کسی بھی تحریک یا کسی بھی طریقے کی پارٹی کو جوائن کرنے سے باز رہنا ہے اور ان کے کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو چاہے کسی قسم کا ویٹروئپ ہو ہم نے اس میں نہیں پسنا ہے یہ لوگ رو سے پیسہ لیتے ہیں ساتھ پھیلانے کے لیے مختلف قسم کی کاروائیاں کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اکساتے ہیں ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس وقت لسانی تفریق کو چھوڑ کر اس وقت صرف اور صرف خود کو پاکستانی سمجھے اور پاکستان کے معاملے میں نو کمپرومائز کا بورڈ اپنے اوپر لگا دیں پاکستان زندہ بار دوستو میرے چنل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں